اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی کوئیک چکن ڈونٹس کی ریسپی فیلن تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک پین میں ٹو ٹیبل سپون اویل کے ڈال دیں اب اس میں ٹو ٹیبل سپون چوبڈ انین کے ڈال دیں اس کو ٹو مینٹ کے لیے سوتے کر لیں اب اس میں ون ٹیبل سپون اول پرپس فلار کمانے ایڈ کیا اور ان سب کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب اس میں ہاف کپ دودھ کا ایڈ کر دیں اب اس میں کنٹینیوزلی چمچ چلاتے رہے ہیں کہ کوئی بھی لمس نہ بنیں ایک سے دو مینٹ کے بعد میں اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی ون فورٹ ٹی سپون سالٹ ون فورٹ ٹی سپون بلیک پیپر ون فورٹ ٹی سپون وائٹ پیپر اور ون فورٹ ٹی سپون اس میں ریڈ چلی فلیکس جائیں گی اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب میں اس میں ون کپ بوائل اینڈ شریڈ روپ چکن ایڈ کروں گی اور ان کو پھر سے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی چکن کو میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کر بوائل کر لیا تھا بڑی زبردر سی فیلنگ ہماری تیار ہو چکی ہے اور اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی اب ایک بریڈ کا سلائس لیں اور اس کے اوپر ایک ٹی سپون فیلنگ کا ڈال دیں اب اس کے اوپر بریڈ کا دوسرا سلائس رکھ دیں ایک چیز کا حیال رکھیں کہ بریڈ آپ کی بلکل فریش ہو اب کسی بھی گلاس یا کٹر کی مدد سے اس کو اس طرح سے راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لیں اس طرح یہ ایزیلی کٹ ہو جائے گا اور اس کی ایجز بھی سیل ہو جائیں گی اس طرح سے میں نے سارے ڈونٹس تیار کر لی ہیں اور اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے تو اس کے لیے میں نے دو عدد انڈے بیٹ کر لی ہیں اور اب میں اس کو سب سے پہلے انڈوں میں ڈپ کروں گی اور اب اس کو بریڈ کرم سے اچھی طرح سے کوٹ کر لوں گی آل ہمارا گرم ہو چکے اب ہم اس ڈونٹس کو فرائی کریں گے اب اس کو میٹیا فلم پر گولڈن کر لیں ایک طرف سے کلر آجائے تو ہم اب اس کو فلپ کریں گے اور اس کی دوسری سائیڈ بھی گولڈن کر لیں گے بہت ہی ٹیسٹی ڈونٹس ہمارے تیار ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گا اور اب آپ اس کو بنا کر کیچپ کے ساتھ سرف کریں اور مجھے فیڈبیک دینا نہ بھولیں کہ آپ کو میری ٹیسپی کیسے لگی موسیقی موسیقی